موسیقی ان الحمدللہ نمدہو نستینہو نستغفیرو ورعوذ باللہ من سرور انفسنا ومی سیاتی عمالنا حاجرین جمع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید میں شروع ہی میں اللہ نے ایک دعا ہم کو سکھلائی سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اور پھر اس کے بعد میں دوسری سورہ یعنی سورہ بقرہ شروع ہوئی اور اس کے اندر اللہ نے تین طرح کے لوگوں کا تعریف کرایا یہ تین طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ تینوں لوگوں کا تعریف کرایا ہے کہ ایک تو کافر ہے ایک ایمان والے ہیں اور ایک منافق ہے شروع کی پانچ آیت میں ان کے کچھ صفات بتائی پانچ آیت کے اندر کہ ایمان والے لوگ ہیں ان کی یہ صفات ہیں اس کے بعد دو آیتیں کافروں کے تعلق سے بتائی کہ یہ لوگ کافر ہیں یہ کون ہیں ان کی کیا صفت ہے اور اس کے بعد تقریباً اٹھارہ آیت منافق کا تعریف کرایا کہ یہ منافق ہیں یہ لوگ اب تقریب ہماری اپر ہوتی ہے مجلے سے سجائی جاتی ہیں تو اس کے اندر ایمان والوں کی بات ہوتی ہے کافی زیادہ کافیروں کی بات ہوتی ہے لیکن منافق کا جکر اکثر بہت کم ہوتا ہے کم کیا جاتا ہے جبکہ قرآن کے اندر ان کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیلات اللہ نے بتلائی ہے اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ روکا بھی جاتا ہے اس کو کہے مت کرو کیونکہ اس سے فتنے فیلنے کا اندیشہ ہے کیونکہ یہ جو منافق کی صفت آپ بتائیں گے تو یہ لوگ ہمارے صفوں کے اندر ہی ہوتے اس کے اندر جماعتوں میں اقتلاف پڑتا ہے اس لئے اس کو بیان مت کرو لیکن اللہ نے یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے صفاتیں بہت بتائی بلکہ کھول کھول کے بتائی قرآن مزید کے اندر اور خوب تعرف کرایا لیکن ہم سے تو یہ کہا کہ ہم نہ کہیں کسی کو کیونکہ آپ نہیں جانتے ہو کسی کے دل کی بات اس لئے آپ کسی کو نہ کہیں تو ہم سے یہ کہا گیا اللہ اور اس کے حصول نے یہ کہا کہ تم نہ کہو کسی کو لیکن منافقت کا کچھ کچھ حصہ ہر ایمان والے کے سبی کے اندر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوتا ہے ایمان والا جو ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے اس کے اندر تو اس کی منافقت جو ہوتی ہو گھٹتی جاتی ہے منافقت اگر آپ جانتے نہیں ہو کسی نے اگر پہلی بات سنا کہ منافق ہوتا کیا ہے منافق اس کو کہا جاتا ہے نفق سے نکلا ہے یعنی کہ جس کے اندر کوئی چیز یہ نکلا تو ایسے جسے چوبا جو ہوتا ہے وہ بل بناتا ہے تو بل بناتا ہے تو وہ ایک ہی طرف کا نہیں بناتا ہے وہ ایک دوسری سائیڈ بھی بناتا ہے تاکہ کچھ دکت آئے تو ادھر سے گھس کے ادھر سے نکل جائے کوئی مسئیبت فسے نہ یہ بند ہو جائے اور اسی سے جو ہے نفق لفظ یہ نکلا ہے یعنی کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا اس کے اندر رکانے ہی ٹھیرتا نہیں ہو اس کو کہتے ہیں منافق یعنی ایمان کی بات اس کے اندر آتی ہے لیکن ٹھیرتی نہیں ہے نکل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں منافق یہ منافق کا تعریف ہے جس کو ہندی میں ہم کہیں گے تو پاکھنڈی یہ لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ منافقت جب ایمان بڑھتا ہے تو منافقت اس کے اندر سے گھٹی جاتی ہے نکلتی جاتی ہے وہ جہاں منافقت اس کے اندر بڑھے گی تو ایمان اس کا گھٹا جائے گا تو جہاں جہاں قرآن میں بتایا اس سے پہلے یہ پیچانے بتائی اللہ نے قرآن کے اندر یہ ان کی پیچانے ہیں اور یہ دوسروں کے اندر بھی ہو تو تم یہ جانو اس کے اندر سے اور اس کی اصلاح کرو لیکن اس سے یہ ہے کہ پہلے تو اپنے اندر بھی جانے کہ ہمارے اندر تو حصہ نہیں ہے اس منافقت کا تو یہی ہمارا عنوان ہے کہ اپنی منافقت کو جانے کہ ہمارے اندر تو منافقت نہیں ہے قرآن کے اندر شروع میں تو چھوٹا تعرف کرائے لیکن اندر اس کے اندر بڑی ڈیٹیل دیا اللہ نے اور کئی کئی اشارے بھی کیے اشارے کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا سور بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر ستائیس پر فرمایا اللہ جینا ینکزونا حد اللہ من بادی بیسا کی ہی کہ جو اللہ سے حید کرتے ہیں پکتہ حید کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ توڑ دیتے ہیں حید تو کرتے ہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد میں یہ توڑ دیتے ہیں وَيَبْتَوْوْنَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلْيُسْل کے اور جسے جوڑنے کا حکم دیا گیا اسے یہ توڑتے ہیں اس کی بہت ساری تفصیل ہے لیکن یہ ہے کہ کس کو توڑتے ہیں تاہم دور پر ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں بتایا کہ یہ رشتے ناتے توڑنے والے لوگ ہیں جو رشتے توڑ دیتے ہیں رشتے کو باقی نہیں رکھتے جو اللہ نے ان کو بنا کر دیئے ہیں تو جوڑنے کا ان کو حکم دیا لیکن یہ توڑتے ہیں یہ تو مختصر تعریف دیا اور باقی بہت ساری تفصیل ان کے تعریف سے سورہ توبہ کے اندر ملیں گے آپ کو سورہ حجرات میں آپ کو ملے گی سورہ منافق کے پوری آیت ہے جس کے اندر ان کا تعریف کرائے گیا کہ یہ ہے اور سب سے پہلے یہ کہ ہم انہمارے اندر کی منافقت کو جانے اور اس کے بعد دوسروں کو بھی بتائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو لیکن یہ جب بھی ایمان والوں کو جو بات کہتے ہیں یہ کہ ایک خاص قرآن کے اندر اللہ نے بتائی کہ منافق جب بھی کوئی بات کہتے ہیں ایمان والوں کو تو یہ بات پلٹ کر انہی پر چلی جاتی ہے یہ بار بار قرآن کے اندر آتی ہے کہ یہ منافق لوگ جو ایمان والے کے لئے جو کچھ کہتے ہیں تو بات پلٹتی اور ان کی طرف جاتی ہے یہاں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر نو میں فرمایا کہ یو خادی ان اللہ واللجین آمنو کہ اللہ اور ایمان والوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ منافق ہے اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں یہ ہے کہ خود دھوکے کے اندر ان کو شعور نہیں یہ سمجھتے کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے جانتے نہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو جو ایمان والے کے لئے کہتے ہیں تو واپس لوٹ کر انہی کو اوپر آ جاتا ہے پھر اللہ انہی کو اوپر ڈال دیتا ہے سماجہ تھی اور اللہ نے یہ بات بار بار قرآن کے اندر دھو رہی ہے ایک اور جگہ کہا اللہ نے سور بقرہ سور نمبر دو آیت نمبر تیرہ میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے ان جیسے جیسے بے خوف ایمان لائے تو جب یہ ایمان والوں سے کہا تو پھر اللہ نے کہا ان سے کہ کہ سلو کے بے خوف تو یہ خود ہے جیسی مسلمانوں سے ایمان والوں سے کہا تو اللہ نے بھی پڑھڑکا کہا کہ یہ بے خوف تو خود ہے اور یہ کیا کرتے ہیں کہ کہ یہ جانتے نہیں ان کو علم نہیں یہ جانتے نہیں ان کو علم نہیں کہ یہ خود ہی بے خوف ہے اس طرح فرمایا اس کی آیت نمبر سور بقرہ کی آیت نمبر چودہ کے اندر کہو ایجا خلو ایلہ شیعاتین ایم اور جب یہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں جو شیطان ہیں شیعاتین ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تم ہسی ٹھٹلے کر رہے تھے مجاک کر رہے تھے ان سے تو ہم تفریح کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا نمبر پندرہ میں کہ اللہ جست جیو بھی ہی کہ اللہ ان سے مجاک کر رہا تھا اور یہ سمجھ رہے لیکن اللہ تو مجاک کرتا نہیں اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ انسان جیسی حاصل مجاک کرے تو اس کا جو قانون جس قانون کے تحت اس نے یہ یہاں پر جمین بنائی اور لوگوں کو رکھا ہے تو وہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے اس قانون کے تحت ان کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے اور یہ سب سے پہلے تو یہ چیزیں ہمارے اندر تلاشنی کی ضرورت ہیں کہ ہم کسی کو کچھ کہیں گے تو وہ ہمارے اندر پلٹ کر واپس آتا ہے تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو ہم دوسروں سے کہیں تو بات پھر لوٹ کر آتی ہے اور پھر یہی کفر بھی ہوتا ہے یہ کافر کے لیے بھی کہا جاتا ہے لوگ کافر کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دونوں میں سے کسی ایک کی طرف تو رہتا ہے اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے ہو گیا لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں وہ کافر تھا واقعی میں تھا تو ٹھیک ہے تو عجر تو نہیں ملے گا اور نہ گناہ ملے گا فائدہ کچھ نہیں کہنے سے اس کا عجر ہی نہیں کسی کو کافر کہہ دیا منافق کہہ دیا مشرق کہہ دیا تو اگر ہوا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو بات پلٹ کر آ جائی تو کہنے سے سواب نہیں ملنے والا اور اس پر گناہ بھی نہیں ملے گا اور پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ اللہ کے یہاں پر کفر پھر اس کے نام لکھ دیا جاتا ہے اگر وہ سامنے آلے ہو کہہ دیتا ہے تو ہمارے یہاں پر یہ کہ بڑے بڑے عالم مفتی بڑے بڑے لوگ یہ ڈرتے نہیں اس حدیث کو جب کتنی سبت بات ہے کہ مو سے نکالنا ہی نہیں چاہیے اس کے بعد بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو فتاوے دیتے ہیں یہ پورا گروپ یہ کافر یہ مشرق یہ منافق ڈرتے نہیں وہ کہ اگر اس میں سے نہیں ہوا کچھ لوگ بھی نہیں ہوئے تو بات پلٹ کر آئے گی اس کے اوپر اس کے نام سے رکھے جائے گی یہ تنی بڑی بات اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے لیکن اس سے ڈرتے نہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے اور یہ کہ ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دوسرے ہیں ہم تو صحیح ہیں ہم تو مومین ہیں اور اگر وہ نہیں ہوئے تو اللہ کے یہاں پھر اس کے جو ہے وہ قرار پائے گا جس نے کہا حالانکہ اگر ہم پڑے قرآن کو یا حدیث میں بھی دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام نے جتنے بھی انبیاء گجریں کبھی کسی نے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہو چاہے وہ کتنا جھوٹا مکار ہو لیکن خود اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہو کسی انبیاء اور رسول نے کسی کو کافر نہیں کہا حالانکہ وہ جانتے ہیں اس کے بعد بھی نہیں کہتے کہ وہ خود کو ایمان والا کہتے ہیں تو جو ایمان والا کہتے ہیں اس کو کافر کہنا یہ انبیاء کی صفت نہیں ہے ونہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا ایک بات بھی نہیں کہی یہ بات ایک جھوٹ فیلائی جرور جاتی ہے یہ آج چلتی ہے اور آج بہت زیادہ فیلائی جا رہی حالانکہ جھوٹی ہے ایک دم جھوٹی بات یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فلا صحابہ نے فلا کو اٹھا اٹھا کے بھار فیقا اس صحابہ نے اس کو اٹھا کے بھار فیقا اور یہ بتلائی جاتی ہے اور اس کے بعد حضرت عمر بھار کھڑے تو انہوں نے دیکھا کہا رہے اتنے لوگ بھار آ رہے جمعہ ختم ہو گیا شاید نماز نکل گئی میری لیکن پھر اندر جا کر دیکھا تو جمعہ باقی تھا تو پھر ان کو بتایا کہ وہ کیا وہ لوگ کیوں گئے تو انہوں نے کہا کہ فلا نے فلا کو اللہ کے رسول اللہ منافقوں کو بہت جلیل کیا اور نکل نکل کے بھار کر دیا اس لئے ان کو بھار فیق دیا گیا تو یہ بات بتائی جاتی ہے لیکن یہ بات جھوٹی ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں دلیل یہ ہے کہ نہ تو کسی حدیث میں بات ملتی ہے یہ تو خود کسی تفسیر کی کتابوں کے اندر اس کو بھر دیا گیا ہے اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے جبکہ اس کے برخلاف اللہ کے رسول اللہ کا عمل ملتا ہے عبداللہ بن عبیر سردار تھا منافق کا اور یہ تو جاہر تھا سب کو معلوم تھا کہ منافق ہے اللہ کے رسول اللہ کو معلوم صحابہ کو معلوم باقی تو چھپے ہوئے تھے لیکن یہ جو ہے اس کے بارے میں سب کو پتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی موت آگئی یہ مر گیا تو اللہ کی رسول اللہ کے پاس میں اس کا بیٹا آ رہا اور وہ صحابی تھے انہیں آکے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ آپ کا کرتہ دے دیجئے مجھے مانگا تو اللہ نے دے دیا کہ لے جاؤ کہ میں اس کا کفن بناوں وہ شاید کچھ ہو جائے تو انہوں نے دے دیا حضرت عمر نے کہا کہ اس سے آپ نے کیوں دیا تو کہا کہ وہ اس لئے دے دیا گا کہ میرے کورتے سے اس کا کچھ ہوگا نہیں کیونکہ ہر آدمی کو اپنے آمال کا حساب دینا پڑے گا آدمی سوچے کہ وہاں دفن ہو جاؤں اس قبر کے اندر وہاں صحابہ کی قبریں ہیں وہاں پہ بجرگانے دین ہیں وہاں پہ لے جاؤ وہاں دفنہ دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے چاہیے کسی کو کعبے میں دفنہ دے اس کے آمال کا حساب ہونا ہے تو اپنے اپنے آمال کا حساب ہونا ہے تو آمال کا حساب ہوگا اس کا لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے جو منافق ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی آ جائے گی اس لئے دی دیا کورتا ہوں کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں گے اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے کہا جنازی کی نماز بھی پڑھا وہ بھی پڑھا دیا اللہ کی رسولہ سے جبکہ اس سے پہلے آیت آ چکی تھی کہ نبی اگر تم اس کے لئے ستر بار بھی مقفرت کی دعا کرو گے ہم تمہاری دعا قبول نہیں کریں پھر بھی وہ کر رہے ہیں حضرت اومد نے کہا اللہ کی رسول ہم اللہ نے تو منع کر دیا پھر بھی آپ کرے جا رہے ہیں تو بلے اللہ نے کہا ستر بار میں اکتر بار کروں ہوں شاید کہ اس کی مقفرتت ہو جائے لیکن اس کے بعد پھر روک دیا گیا آتا گیا کہ آپ اس سے منافق لوگوں کی نماز نہ پڑھے اس کے بعد آپ نے بند کر دیا لیکن اس کی تو پڑھا دی اور یہ بات پھر جھوٹی پہلا جاتی کہ منافقوں کو نکال دیا جبکہ یہاں پر تو اس کی نماز تک پڑھا یہ بات صاف جھوٹی ہے اور اس کے خلاف یہ معلوم پڑھتی ہے معلومتوں کو دیکھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جبان سے جو ایمان والا اپنے آپ کو کہتا ہے اس کو کبھی منافق کافر یا مشرک کسی کو نہیں کہا یہ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ دے اب نبی نے نہیں کہا لیکن آج کے لوگوں کو پھر کہاں سے حق ملا کہ وہ کسی کو بھی جو ہے منافق اور کافر کہہ دے جبکہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں ہم ایمان والا اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کو کافر اور منافق اور مشرک کہہ کیونکہ یہ عمل ہم کو نہیں ملتا ہے اور منافق جو کرتے ہیں تو ایمان والے کے لئے جو بھی وہ منافق کہتے ہیں تو وہ پھر ایسا کیسے ان کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تو ایمان والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کو یہ چیزیں بولے گا تو اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور پھر اس کے اندر وہ صفات اس کے اندر آ جائیں گی تو یہ جو ہے عام قانون اللہ کا جو قرآن میں اس نے بتایا ہے اور یہ اللہ نے یہاں فرمایا تھا اس کے آیت نمber 27 اللہ سے جو حید کیا یہ توڑ دیتے ہیں منافق کی صفات کہ جو اس سے حید کیا اس کو یہ توڑ دیتے ہیں اور اب یہ سوچنی کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ سے کتنے حید کیے آپ نے اللہ سے حید کتنی کیے وہ کتنے پورے کیا اور کتنے توڑے توڑنے والے تو وہ منافق ہیں یہ صفات اللہ نے قرآن میں بتائی اور اگر ہم نے پورے نہیں کیے توڑے نہیں تو کم سے کم پورے نہیں کیے تو پھر منافق کی کوئی صفت تو آگئی ہو آپ نے پورا بھی نہیں کیا چلو توڑا نہیں تھا تو اگر پورا نہیں کیا تو جو توڑے ہیں تو پھر یہ صفات اس کے اندر آگئی یہ میں نے بتایا بھی تھا آپ کو عید کے موقع پر عید کے پہلے کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ وقت پڑھنے پر ابھی تو اللہ یہ جانور ہماری استطاعت ہے تو ہم تیری راہ میں اس کو قربان کر رہے ہیں اس کو قبول کر لیں ابھی تو یہ کر رہے ہیں لیکن وقت پڑھا اور ہماری جان کی بات آئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہماری اولاد کی بات آئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارا مال سب کچھ ہمارا جو کچھ ہے ہم سب لگانے کی بات آئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کچھ لوگوں نے کیا بھی ہوگا یہ نیت کری بھی ہوگی کچھ بھول گئے ہوں گے تو کسی نے کیا ہی بھی ہوگی تو یہ تو عید تو آپ نے کر لیا اللہ سے تو کیا اس حید کو پورا کیا کسی نے اگر یہ کیا ہے تو وہ کیا بھی ہوگا کسی نے تو حید یہ ہے کہ اب یہ حید بن گیا اور اگر یہ ہے تو پھر وہ اس کو توڑتے ہیں تو پھر یہ منافق کے سفت ہیں لیکن جب جان کی بات آتی نا وہ ججبات کے اندر لوگوں کو جذبات دلا جاتے ہیں بھئی اسلام کی باتیں دین کے اوپر بات آ رہی ہے اللہ کے رسول اللہ سلام کی بات آ رہی ہے تو لوگ جذبات میں آکے نکل جاتے ہیں جان بھی دے دیں گے ہم دریں گے نہیں لیکن جب ان سے کہتا ہے کہ تھوڑے سے مال کی بھی جورت پڑے گی تو سب پیچھے بھاگ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ اس وقتوں کے اندر ہر چیز کے اندر ہم قربان کرنے والے بنیں تو پھر وہ اصل ہماری قربانی قبول ہوئی نہیں تو پھر وہ قربانی جائے ہو جاتی ہے اگر ہماری نیت یہ نہ ہو تو یہ ٹیسٹ ہے جندگی میں تیاری ہے تو اس کی کنہ ہے کہ حید باقی رہے جو ہم نے حید کیا ہے تو وہ ٹوٹے نہ ہم اس کو توڑے نہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں نہیں تو منافق کی صفت ہے اور منافق کے بارے میں دو باتیں زیادہ بتائی گئے قرآن کے اندر اور بھی بتائی لیکن دو باتیں اس کے اندر بار بار آئی ہے اور یہ بار بار یہ آئی ہے کہ منافق جو ہے اپنی مال اور جان لگانے میں گھبراتے ہیں یہ منافق کی صفت ہے کہ دین کے لیے وہ جان اور مال لگانے میں گھبراتے ہیں اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن سب کا نتیجہ یہ جان اور مال ہے توٹل ملا کے اگر دیکھیں گے کہ جان اور مال جو ہے لگانے میں گھبراتے ہیں تو جہاں تفصیل ایمان والوں کی ہے تو وہاں پر جان اور مال کے تعلق سے سورة توبہ میں فرمایا اللہ نے کہا جب ایمان والے ہیں ایمان والوں ہم نے تمہاری جان اور مال کے بدلے میں تم اسے سوڈا کر لیا خرید لیا تم کو یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں اللہ نے خرید لیا جو کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کا تو سوڈا ہو گیا اس کی جان اور مال کا اللہ نے اس کو خرید لیا ہو گیا اس کا اور سورة توبہ میں فرمایا اللہ نے کہ کیا تم مدد نہیں کروگے اس دین کی اللہ کے دین کے تم مدد نہیں کروگے حالانکہ اللہ کوئی موتاج نہیں کہ تمہارے جو مدد کی اس کو جرورت ہے وہ موتاج نہیں کہ اپنے دین کے لئے تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ جرح یاد کرو جب کوئی نہیں تھا وہ ایک نبی تھا اس کے ساتھ میں ایک اس کا ساتھی تھا وہ پورا مکہ اس کا دشمن تھا تب بھی ہم نے ان کی مدد کی اور ایسی چیزوں سے مدد کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ویسے ہم نے ان کی گیپ سے مدد کی تو وہ اکیلا کبھی نبی کو بھی نہیں چھوڑا اور اللہ اکیلے اپنے دین کو بھی نہیں چھوڑتا ہے وہ اکیلا اس کے لئے کافی ہے لیکن ہم سے یہ کہا تھا کہ کیا تم مدد نہیں کروگے تو وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے بھی نہیں چھوڑا نہ نبی کو چھوڑا اللہ نے نہ اس کے دین کو چھوڑا اسلام کو اس نے چھوڑا ہے اور یہاں فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر بیالیس میں فرمایا لو کانا ارجن قریبن و سفرن قصیدن کیور مال نزدیک ہوتا ہے تو سفر ہلکا ہوتا ہے تو یہ جرور تمہارے ساتھ ہوتے ہیں ابھی تو مدد نہیں کی ان کو جب جب بلائے جاتا ہے کہ چلو سفر ہے اور چلو یہ جنگ ہے چلو یہاں پر وہاں جانا ہے تو یہ ساتھ میں نہیں ہوتے لیکن اگر ان کے پاس میں ہے کہ اگر وہاں مال تھوڑا ہوتا اور ہلکا ہوتا سفر تو یہ تمہارے ساتھ میں ہوتے یہ چل جاتے نہیں تو یہ رک گئے اور آج بھی ہے کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے کہ چلتے تو ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ چلے لیکن بات کیا ہوگا کہ لمبی مدد کی ہو گئی ایک بار کی بات ہوتی کہ چلو ایک سفر میں آ جائیں گے ساتھ آٹھ دن کی بات ہے تو چلے جاتے ہیں پھر تو ہم مال بھی لگا دیں گے اور جان بھی لگا دیں گے لیکن انہوں نے پھر جب دیکھا یہ تو ہمیشہ کی بات کی جا رہی جب تک ستاں سے تب تک نبی کا ساتھ دینا ہے دین کا ساتھ دینا ہے تو پھر تو پیچھے اڑ گئے اور یہی بات آج بھی اگر ہم اپنے آپ پر ایمپلیمنٹ کریں تو آج بھی ہے کہ اگر کسی کو کبھی کوئی بات بتائی جائے کہ بھئی اس فلا چیز کے لئے مال نکالو تو ایک بار اس کو جب بتا جاتا ہے تو بھئی اسا فلا فلا کام ہے اور دیکھو یہ مدد کرنی چاہیے تو اس وقت تو وہ نکال دیتا ہے ایک بار لیکن اس سے کہتا ہے کہ جب لگاتار دو لگاتار دو ہر مہینے دینا پڑے گا ستا دینا پڑے گا تو پھر پیچھے اڑ جاتا ہو یہ تو لگاتار کی بات ہو گئی وہی منافق والی بات ہو گئی کہ جب انہوں نے دیکھا گیا اتنی لمبی بات ہے تو پوری آخری سانس تک ساتھ دینا پڑے گا تو پھر وہ پیچھے ہڑ جاتے ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کو بتاتے ہیں اچھی بات تو اس کو پھر کہتا ہے کہ لگاتار دینا پڑے گا یہ سو پانچ سو روپے آپ مہینے میں دے رہے ہیں یہ آپ کو ہر پورا ٹائم دینا پڑے گا تو پھر وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے تو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی اس میں بھی ضرورت ہے کہ یہ تو لگاتار امتحان زندگی پر ہوتے رہنے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیونکہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اس سے کمپیئر کریں گے تو پھر ہمارے لیے یہ بوجھ نہیں بنے گا تو اس کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے تو وہ جو زندگی آ رہی ہے تو تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے تھوڑی سی اگر بات ہوتی ہے کہ بھئی اتنے دین کے لیے آنا ہے دین کے لیے تو لوگ بڑی بھیڑ کی بھیڑ آ جاتی کہ چلو دو چار پاس دین کی بات ہے دس دین کی بات ہے ایک مہینے کی بات ہے لیکن ہمیشہ کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں آتے ہیں پریشانی تو پھر لگاتار کرنے میں ہے کیونکہ ایک بار میں تو پریشانی نہیں آئی کیونکہ تب ہی کر لے گا لیکن پریشانی تب ہی آئی گی کوئی بھی کام لگاتار کیا جائے کنٹینو کیا جائے تو پھر اس کے بعد پریشانی آئی گی اس کے بعد اللہ نے یہ بہت سخت بات کہی یہ قرآن میں وہیں اس کے آگے فرمایا کہ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ کیوں نہیں آئے پھر یہ وجہ بتاتے ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کہ ہمارے کچھ حالات گڑ بڑ ہو گئے تھے کچھ مجبوری تھی کچھ پریشانی تھی وہ استعداد ہوتی تو ہم جرور آتے ہیں اللہ کی دین کے لئے لیکن کچھ پریشانی تھی اس لئے نہیں آئے تو یہ بات وہ کہی تو آج بھی جرہ ہم سوچنے کی جورت ہے کہ ہم اگر کسی کو بولے کہ بھائی جرہ اس بندے کی مدد کر دو اور یہ اپنے مال سے اپنے جسم سے اپنے سورسس سے اس سے مدد کر دو وہ اپنے وقت دے دو اس کو تھوڑا سا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ فلا فلا مجبوری تھی وہ پریشانی آگئی تھی وہ دکان کا مسئلہ ہے فلا بیمارے بچی بیمارے وہے فلا ہیں وہ سب چیزیں آگئی تھی اس کے وجہ سے میں آنے ہی سکا نہیں تمہیں جرور آتا یہی تو بات بتائی اللہ نے قرآن کیا یہ منافق کی صفات ہے یہی پریشانی ہر بار یہی سننے کو ملتا ہر جنہ یہی کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا دین میں وقت دے دو یہ گریب کی مدد ہے اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم نکال دو تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ فلا پریشانی آگئی یہ اگر حل ہو جائے تو پھر امازہ تھی یہ گڑوڑ ہو گئی تھی یہ پریشانی تکلیف تھی تو وہی بات تو اللہ نے بتائی کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ یہ پریشانی تھی اس کی وجہ سے ہم نہیں یہاں پائے تو دین کے لئے وہ نہیں نکل پاتا ان کا وقت کہ بس جراسرا ان سے کہیں تھوڑا سا آپ یہاں آ جائیں تھوڑا سا درد سن لیں دین کی اللہ کی تھوڑا جکر سن لیں تو نہیں کہ نہیں نہیں وہ تھوڑا سا کیا ہے بس یہ کام ہو جائے یہ کام ہو جائے دیکھیں پھر دین کے لئے ہی سب کچھ اسی کے لئے کرنا ہے بس یہ تھوڑی سی پریشانی ہے اور پریشانی کبھی حل نہیں ہوتی ہو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اور یہ جو جتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں جو اسی بات بولتے ہیں یہ اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں اور یہ جھوڑ بول رہے ہیں کیوں جھوڑ بول رہے ہیں ان کی نیت جھوڑ بولنے کی نہیں ہے ان کی نیت صحیح ہے یہ جھوڑ بولنے کیلئے نہیں بول رہے ہیں کہ ہم جھوڑ بول رہے ہیں کہ ہم کو وقت نہیں ملا یہ یہ دکت ہے پریشانی ہے تو ان کی نیت بھی صحیح ہے لیکن پھر بھی جھوڑ بول رہے ہیں وہ کیوں بول رہے ہیں اس لئے بول رہے ہیں کیونکہ حالات تو کبھی ٹھیک ہونے ہی نہیں ہیں پوری جندگی آجمائش ہے پوری جندگی آجمائش ہونے والی ہے مصیبت پریشانی آنے والی ہے یہ تو کبھی ٹھیک ہونے ہی نہیں ہے تو ایک پریشانی ختم ہوگی دوسری آ جائے گی وہ ختم ہوگی تو تیسری آ جائے گی یہی تو جندگی ہے آجمائش والی یہ کہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہی یہ سب بہانے واضی یہ کر رہے ہیں تو منافق کی ترجی عمل ہے یہ کہ خالی سروجہ نماز اور جکات دے دینا یہ کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ تو منافق بھی کرتے تھے پہلی پہلی سب کے اندر آکے نماز پڑھتے تھے روجے رکھتے تھے وہ صدقہ کھیرات اور یہ چیزیں دیا کرتے تھے وہ بھی دیتے تھے لیکن اس سے آگے کچھ کرنا ہے یہ دین کا کام خالی نماز اور یہ چیزیں کرنا تو یہ نماز ہم اپنے لئے پڑھتے ہیں یہ فرض ہمارے پر اس کا حساب دینا اس لئے پڑھنا جروری ہے یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے تو آگے بہت کام ہے تو اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے سب کریں کوئی جروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مجاز الگ الگ ہوتا ہے نہیں جمتا ایک گروپ یہ کام کرتا ہے نیکی کا اس کو نہیں جمتا کیا یہ ہمیں کام سمجھ میں نہیں آتا دوسرا کریں اپنے مجاز کے لوگوں کو لے کر کریں لیکن کرنا ہے وہ دین کا کام خالی روزے نماز تک بات نہیں یہ تو منافق بھی کرتے تھے تو وہ کام کرنا ہے تو اپنے حساب سے وہ کرے تو یہ نماز روزہ اور یہ چیزیں ہیں تو اپنی حالات اس سے نہیں بدلنے والے کچھ دین کے لئے کرنا ہوگا استطاعت نہیں ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس پریشانی ہے یہ حالات ہیں تو اللہ نے ان کو جھوٹا کہا ہے اور منافق کے پیچانے بتائی تو ایمان والوں کو خطاب کر کے بات کہی یہ کیا ہو جاتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے تم سے کہ نکلو تو تمہارے پاؤں کے جوین پکڑ لیتی ہے جب دین کے بعد تم کو بتلائی جاتی ہے تو پھر تم نکلتے نہیں ہیں تو منافق مال اور جان لگانے سے گھوڑاتے ہیں یہ ان کی خاص صفت ہے اور اگر یہ ہمارے اندر ہیں تو پھر اس میں صدار کی جب ہوتی ہے یہ صفت ہمارے اندر ہے وعدے کرتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں اور جھوڑ بولتے ہیں کہ بس کچھ دن بعد ہم آ جائیں گے کچھ دن بعد ہم شروع کریں گے اور وہ آتا ہی نہیں وہ تو جتنا زیادہ جھوڑ بولتا ہے تو جھوٹا کی صفت یہ ہے کہ منافق ہے وہ جھوڑ بولتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اور منافق یہ سورہ حجرات کے اندر پورے منافق کے تعلق سے بہت ساری صفاتیں بتائیں اور اس کے بعد پھر ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ کہ بے شک ایمان والے جنہوں نے اپنے مو سے یہ بات ایک بار ان کے مو سے نکل گئے کہ ہم ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر ایک بار ان کے مو سے یہ بات نکل گئی اس کے بعد کوئی شک نہیں گجرا ان کے دلوں کے اندر کہ یہ نقصان ہو جائے گا فلا جگہ جاؤں گا تو یہاں وقت دیا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا اس میں دے دیا تو میرا یہ کمی پڑ جائے گی یہ ان کے شک نہیں گجرتا ہے فائدہ نقصان وہ نہیں دیکھتے جب ایک بار یہ دیتے ہیں لَا جِحَادُ فِي أَمْوَالِهِمْ اَنفُسِهِمْ فِي سَبِلِ اللَّهِ اور پھر اپنے جانوں اور مالوں پر اللہ کی راہ میں انہوں نے لگا دیا اپنے مال اور جانوں کو لگا دیا ایمان والوں کی صفتی ہے لیکن دوسروں کے لئے جو منافق کی صفت ہے تو ان سے نہیں لگتا ان کی جان اور مال نہیں لگتی ہے کہ نہیں نکلے اگر تم سے کہا جا رہا ہے کہ نکلو اور اگر نہیں نکلتے کیوں کیونکہ ان کام کی جو مصروفیت تم بتا رہے ہو کہ اس وجہ سے ہم نہیں آ پاتے اس وجہ سے ہم دین کا کام نہیں کر پاتے اس وجہ سے جو جو بتایا اللہ نے وہ نہیں کر پاتے تم مصروفیت جو بتا رہے ہو تو یہ پھر تم اسی درد کے اندر عجاب یہی تم کو ملتا جائے گا اور سسک کے اسی کے اندر تم مر جاؤ اگر نہیں نکلے جو تم بتا رہے ہونا ہے کہ یہ پریشانی ہے تو اسی پریشانیت میں اللہ تم کو عجاب دے دے گا ابھی تو صرف ہو ایک وقتی پریشانی ہے جو تم کو لگ رہی ہے تکلیف لیکن اللہ پھر اس کو ہمیشہ کی بنا دے گا تمہارے اور اس کے اندر سسک کے تمہاری جندگی اس میں بن جائے گی تمہاری جندگی پھوڑا بن جائے گی پور اس کو لے کے تم گھومتے پھر ہوگے کہ اللہ دوسری قوم کو پھر تبدیل کر دے گا اوروں کو لے آئے گا پھر کیونکہ تم سے کام نہیں ہو رہا ہے پھر وہ اوروں کو لے آئے گا اور پھر وہ جو ہے تم ان کا کچھ نہیں بگھار سکتے وہ جب لوگ آ جائیں گے تو پھر کچھ ان کا تم جب بگھار نہیں پاؤ گے تو اللہ کے یہاں پر وقت دیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ اتنی بانتو کر رہے ہیں ہم کو معلوم ہے پھر بھی تو ہوگا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو اللہ کے یہاں پر وقت دیا جاتا ہے محلت تو یہ محلت کا ٹائم چل رہا ہے جو آدمی اگر بغیر پریشانی کے چل رہا ہے تو یہ تو محلت کا وقت تو اس کے پاس میں چل رہا ہے اور لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد میں پھر تم اس قابل بھی نہیں رہو گے اللہ نے یہ سورہ محمد نے فرمایا آیت نمبر 38 کے اندر کہ وَاِن تَوَلُّو يَسَبْدِلِ يَسَبْدِلِ قومن کہ اگر تم نہیں مانے تو ہم دوسری قوم سے تم کو بدل لیں گے پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوگی کیونکہ کیا ہے کہ تم نے اپنے جمعیداری سے پیٹ فیر لی نے تم کو دیا گیا تھا جانتے بھوچتے کہ جانتے ہو کیا جمعیداری ہے تو پھر ہم ایسی قوم لائیں گے تمہارے جیسے نہیں ہوں گے وہ پھر چاہے جو نماز پابندی سے پڑتا ہو جیسے بھی نماز پابندی سے پڑتا ہو تو پھر وہ قوم بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سب کچھ بدل جانا کوئی آدمی سوچ ہے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں پابندی سے روزے رکھ رہا ہوں جکات دے رہا ہوں لیکن قوم بدلنے کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ بدل دینا پوری قوم بدلاتی اس کے اندر وہ بھی نہیں بستا ہے تو ایمان والوں سے بات خطاب کر کے کہے جاری گی یہ سب کرنا ہے اور یہ سکت لگتا ہے کیوں سکت لگتا ہے یہ سب کرنا نماز پڑھنا سکت لگتا ہے کسی کو کچھ نیکی کا کام کرنا اس کو دین میں وقت دینا سکتے لگتا ہے کیوں کیونکہ ٹارگیٹ نہیں ہے اس کا کوئی گول نہیں ہے اس کا مقصد نہیں ہے اس کے پاس اگر مقصد پر نظر ہوتی تو یہ اس کو کچھ بھی نہیں لگتا پھر بالکل آسان ہی لگتی ہے امتیحان کیونکہ اس کو مقصد پر نظر کہ اس کو جانا کہا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے وہ تو اس کے سامنے یہ زندگی اس کو ایک حقیر لگتی وہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کتنے دین رہے دنیا کے اندر تو کہیں گے ایک دین یا کچھ اس کا حصہ رہے سو سال جی کیا ہے آدمی ڈیڑھ سو سال جی کیا ہے وہ بھی یہ کہے گا تو ہم اس سے کمپیر نہیں کرتے آخرت کے زندگی اس لئے سکتے لگتا ہے اگر اس سے کمپیر کریں گے تو اس سکتی ہمارے پاس میں نہیں لگے گی تو یہاں منافق کی بہت ساری صفتیں پیچانیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہے وہ بڑی بڑی بھی بتائی یہ بھی بتائی کہ یز دونہ ان سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں رکاڑ بنتے ہیں ایک تو دین کا کام کرتے نہیں وہ جو کرتا ہے نا تو اس کے اندر بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور یہ بھی منافق کی صفت ہے کہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں کہ چاہے وہ پانچ وقت کے نمازی ہوں ایسے نہیں کہ وہ کافی رکاوٹ بن رہا ہے یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں وہ نمازی ہے روزے دار ہے لیکن وہ بھی رکاوٹ بنتا ہے دین کے اندر رکاوٹ بنتے تو یہ بھی منافق کی صفت ہے کیوں کیونکہ یہ جو ہے روکتے ہیں کس سے قرآن سے روکتے ہیں اپنی مرجی سے نہ سمجھو تمہارے لئے نہیں ہے جو بتا دیا گا بے سے سمجھو یہ رکاوٹ بن رہے ہیں اللہ کی رامجب کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑو اور یہ جو ہے کہتے ہیں کہ فلا سے بات نہ کرو یہ مشرق ہے فلا سے بات مت کرو یہ کافر ہے کہ فلا تمہارا جو ہے اس سے رشتہ توڑ دو یہ رکاوٹ بن رہے ہیں دین کے اندر کیا دعوت دیں گے آپ اگر ان سے رشتے توڑ لیں گے اور یہ لوگ رکاوٹ بندواتے ہیں جو بڑے ہیں وہ روکتے ہیں اس سے اور یہ رکاوٹ بنتے ہیں دین کے اندر کہ وہاں مات جاؤ یہ کافر ہے اس کی پیچھے نماز نہیں اس کے پیچھے فلا نہیں یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں دین کے اندر جبکہ اتحاد کے لئے ہم کو دیا گیا ہے کہ اتحاد کرنے کو ہم کو کہا گیا ہے تو یہ روکتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کیا کسی منافق کو کہ یہ نماز پڑھنے آرہا ہے یا انہوں نے نماز پڑھائی ہوگی صحابہ نے پڑھی ان کے پیچھے نماز کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کون منافق ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نہیں لیکن یہ روکا جاتا ہے تو یہ نماز تو اتحاد کے لیے دیئے گئی اس کی مہیت میں مت جاؤ یہ مشرق تھا یہ کافر تھا یہ فلا تھا اس سے روکا جاتا ہے تو یہ بھی دین کی رکاوٹ بننا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں روکا اتنے سارے منافق تھے مدینہ کے اندر وہ کسی کا نام نہیں بتایا صحابہ کو اور اس کے بعد وہ مرے اور صحابہ گئے بھی تو کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گناہ کروانے والے تھے جن کا نام نہیں بتایا ان کی جنازے کی نماز انہوں نے پڑھی ہے تو یہ روکا جاتا ہے یہ بھی دین میں رکاوٹ ہے کیونکہ آپ تعلقات نہیں رکھنے دیں گے تو دین کیسے جائے گا اپنا تو یہ اس لئے چاہ رہے ہیں ایسے لوگ یہ چند ہاتھوں کے اندر یہ دین آ جائے ان کا اقتدار اس کے اندر آ جائے تو ان کی جو ہے کہ عہدے ان کے نہ جائیں تو یہ مسلمانوں میں تفرقے ڈالنے کے لئے بلکہ مسجد بنائے جاتی یہ کہا بھی ہے کہ تفرقے بین المسلمین یہ مسجد تو اس لئے بنائے جاتی ہے کہ ہمارے فرقے کی مسجد یہاں جو بات ہوگی تو ہماری کتاب سوگی دوسرے کوئی بات نہیں کرے گا یہ مسجد تفرقے کیلئے بنائے جاتی ہے مسجد تو اتیاد کے لئے تھی اللہ تو سب کے گھر پر بھی تھا کہ اللہ کسی گھر نہیں ہے یہ گھر پر لیکن مسجد کیوں بلائے گا اس لئے بلائے گا کہ تم میں اتحاد آ جائے مل کر یہاں پر رہو اس لئے مسجد بنائے جاتی ہے اگر مسجد اس لئے بنائے جائے کہ صرف ہمارا ہی مرکز ہے یہ اور ہمیں یہاں پر ہیں ہمارا ہی حکوم چلے گا یہاں پر وہی باتیں کی جائے گی تو پھر یہ تفرقے ڈال رہے ہیں یہ تفرقے ڈالنے والے لوگ ہیں تو گلت نیت سے اگر مسجد بنائے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تُڑوا دی مسجد جررار مسجد تُڑوا دی کہ توڑ دو ہے یہ گلت بنی ہوئی نیت گلت ان کی بنانے کی تو اسی مسجد تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی نہیں کہ اس کو تُڑوا دیا اور یہ کرنے کی بات تو یہ ہے کہ ایمان والی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صفتیں نہ ہو ہم رکاوڑ بھی نہ بنیں اور یہ صفات ہمارے اندر نہ ہو منافق کی صفتیں اور ٹارگیٹ ہمارا یہ ہو ٹارگیٹ کیا ہم تو ٹارگیٹ یہ بنا کہ بیٹے بس پانچ ٹائم کی نماز پڑھ لو رمجان آج گئے روجے رکھ لو تو یہ کہہ ٹارگیٹ یہ تو منافق کے پاس میں بھی تھا وہ بھی انتیار کرتے تھے رمجان کا اور نمازوں کا اور آتے تھے سب سے پہلے تو یہ نہیں ہے تو ہمارا یہ ہے کہ یہ تو صرف اس کی تیاری کے راستے نماز اور روجائیے وہ دین کے اندر اور کچھ کرنا ہے تو اصل دین کے لئے کہ ہر ایک کو کچھ نے کچھ کرنا ہے لیکن مقصد کو دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس مقصد پر جانے کے لئے ہم کو کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم بھی ایک تو ہمارا مقصد وہ ہے اور دنیا کے اندر یہ بھی کسی کا مقصد ہے یہاں پر ہمیں بھیجے جانے کا وہ اللہ کا مقصد ہے تو اس کے مقصد کو جائے نہ کریں اور یہ صفات اگر ہمارے اندر ہو تو اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کی منافقت کو پیچانیں وآخر الدوان الحمدللہ رب العالمين